اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی جان ٹک ٹک ہوں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے خیاریہ سنگی آج ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں ان کا نام ہے زبیر بھائی زبیر بھائی نے مجھے کافی کمنٹ کیے تھے کہ احسان بھائی میری ویڈیو کے باری کب آئے گی ہر کسی کی ویڈیو آپ بنائے جا رہے ہیں جو بھی کمنٹ سلو کرتے ہیں ان کے اوپر آپ ویڈیو بنا دیتے ہیں میرے کمنٹ کی ویڈیو کب بڑیں گی تو میں نے زبیر بھائی سے بڑی ماجرد کی کہ زبیر بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ جو اب ویڈیو بنیں گی نا وہ آپ کے کمنٹ کے اوپر بنیں گی ٹھیک ہے تو کمنٹ ان کا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کمنٹ آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ دیکھیں یہ کمنٹ ہے زبیر بھائی کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ احسان بھائی گلوے سیل کے اوپر ویڈیو بنایا ہے گلوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہ کمنٹ آپ پڑ سکتے ہیں یہ ایک کمنٹ نہیں تھا کافی زیادہ کمنٹ مہینوں نے کیے تھے کہ گلوے کے اوپر ویڈیو بنا دیں تو میں نے پہلے تو سوری کی کہ میرے زین سے نکل گیا تھا لیکن اب بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو بنیں گی وہ گلوے کے اوپر بنیں گی ٹھیک ہے تو نئے آنے والے بھائی میں سے درش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیل مرگوں کے مطلق ان کے لاج بماریوں کے مطلق جو بھی آپ کے سوال جواب ہوتے ہیں ان کے اوپر میں ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو پک نظر آرہی ہے مرگے کی ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں گلوہ سیل کمسا سیل گلوہ سیل ٹھیک ہے اب پہلے بات آپ کو پتہ ہے میں پوری ایکسپلینیشن کرتا ہوں پوری بھائی کی میں جا کر بتاتا ہوں میں پورا ٹوٹلی اے ٹوزی بتانا ہوں ٹھیک ہے پوری سرچ کرنے کے بعد اسطادوں سے مشورے کرنے کے بعد مرگہ دیکھ سکتے ہیں بھی آپ یہ والا اسے کہتے ہیں گلوہ سیل اس کی گلے سے لے کے نا اور آدھے موں تک سارے بال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کسی نے دھڑی رکھی ہوتی ہے جیسے میں نے دھڑی رکھی ہوئی ہے تو اوپر یہ ایسے کوئی کالف لگائی ہوتی ہے اس طریقے کے ساتھ نیچرلی اس کا فیس ہوتا ہے گلے کے اوپر سارے بال ہوتے ہیں اس سیڈ سے بھی اس سیڈ سے بھی بال ہوتے ہیں گلے کے اوپر سارے اور پھر اوپر جیسے کالف لگائی ہوتی ہے ایسے کالے بال ہوتے ہیں تو گلے پہ بال ہونے کی وجہ سے اسے گلوہ کہتے ہیں بس یہ تو ڈیفینیشن ہوگی نا کہ گلوہ کیوں کہتے ہیں صرف گلے پہ بالوں کی وجہ سے یہ ایک نسل ہے اس کے گلے کے اوپر بال ہوتے ہیں بالوں کی بنا پر اس کو گلوہ کہہ جاتے ہیں یہ گلوہ سیل ہے اب آگے چلتے ہیں کمالیا کے اندر پاکستان کا شہر ہے کمالیا اس شہر میں کمالیا میں اس کی بریڈ زیادہ پائی جاتی ہے اور دوسرے علاقوں میں جیسے ہمارا لاہور کا ایریہ ہے یا دوسرے ایریے پنڈی کہہ لیں یا اندر خوشہ والی سیاد پہ کہہ لیں اس ان ایریوں میں ان کی بریڈ کم پائی جاتی ہے بڑے کم نظر آتے ہیں دیکھنے کو ہمارے در لاہور منڈی لگتے ہیں بہت بڑی سندے کو لاہور لاریڈا توار بزار لگتا ہے مروہوں کا وہاں پہ تقریبا ہر نصر کے مرگی آتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک وہاں پہ گلوہ نہیں دیکھا کیونکہ ہمارے اس ایریے میں کم پائی جاتے ہیں کمالیا والی سیاد پہ یہ زیادہ پائی جاتے ہیں کمالیا کو لوگوں کے پاس یہ زیادہ ہوتے ہیں گلوے اچھا ان کی بات کریں کہ لڑائی کے انداز کی کیا یہ مضبوط ہوتے ہیں تو بلکل اوکی ہے بلکل پرفیکٹ ہوتے ہیں اچھے مرگی ہوتے ہیں ان کے جوڑ بھی پکی ہوتے ہیں ایز ایٹی زیب جیسے کہ میاں والی کے مرگی ہوتے ہیں بلکل یہ ویسے ہی ہوتے ہیں ان کی دم کا جوڑ ان کے بڑے پلے ان کی لڑائی کا انداز کھولے کیلکانٹے والے یہ بڑے اچھے فائٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف فینسی ہیں یہ موڈر ہیں یہ بڑے ہی زبردست فائٹر ہوتے ہیں مرگے اچھے مرگے ہوتے ہیں اور جن کے پاس یہ گلوے ہیں ان کو ان کی قدر کا پتہ ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت جو پک دیکھ رہے ہیں اسی انداز میں ایسے یہ والا مرگا بیس سے پچیس ہزار پے کا ایک مرگا ہے ٹھیک ہے اور ان کی نسبت اگر امیہ والی کے بات کریں سندھی جعبوں کی بات کریں بندگتی والے وہ عمومن مرگا آٹھ دہ سا ہزار پے کا مل جاتا ہے ہمیں جوان مرگا اچھا مرگا لیکن یہ گلوہ جو ہوتا ہے صرف اپنے ڈالی کے بالوں کی وجہ سے کی جیسی اس کی لک ڈیشنگ لگتی ہے کہ جیسے کوئی مولوی آگیا یا پتہ نہیں کیا دل کرتا ہے نا کہ شو کی بات ہے تو یہ اس بیس کی وجہ سے لڑائی میں بھی اچھا ہوتا ہے اور کوشٹلی بھی زیادہ ہوتا ہے یہ خوبصورت بھی بہت زیادہ لگتا ہے عام مرگوں کی نسبت ہے ٹھیک ہے تو اس کے گلوہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سارے بال ہوگے ہوتے ہیں اس لیے اس جگہ پہ سارے بال ہوتے ہیں اس لیے اسے گلوہ کہتے ہیں تو اگر اس کی ہم نسل کی بات کریں کہ یار یہ زیادہ فیموس ہے یہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں یہ تو عام اور الڑے ہیں تو یہ وہ بات نہیں ہے یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں جن کے پاس ہیں صرف انہیں کے پاس ہیں میرے پاس خود نہیں ہے اگر میرے پاس فیزیکل ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا بھی یہ دیکھیں یہ چیز ہے اس لیے زبیر بھائی کے کمنٹ کی وجہ سے کہ مجھے اصرار کیا کہ گلوے کے اوپر ویڈیو بنا دیں تب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پک لے کے کہ یہ پک ہے اس کی ساری فیس کے اوپر دھڑی ہے جیسے کلف لگی ہوتی ہے کمالیا اس جگہ میں یہ عام پائے جاتے ہیں لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں لیکن ہماری لاہور والی سیٹ پر بہت کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو لڑنے کا انداز اس کا بالکل جیسے میرے والی کے مرگیں لڑتے ہیں شوٹر ہوتے ہیں یا فائٹر ہوتے ہیں اچھے مرگیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ خالی پینٹسی اچھے بھی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوست ویڈ کی بات کریں تھری کیجی تک ان کا وزن ہوتا ہے اور بڑی کمال کی چیز رہی ہے والی ٹھیک ہے فیسیکل ہوتا تو میں آپ کو اس کا سارا ریویو بھی کروا دیتا تو یہ ویڈیو جو میں نے بھی بنائی ہے سپیشل یہ زبیر بھائی کے کمنٹ کے اوپر بنائی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا اور میں نے کہا کہ چاہے باقی دوست میرے جیتنے سبسکرائبر ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہیں گے کہ بھی گلوہ سیل کیا ہوتا ہے کچھ تو میرے بھائی ایسے ہوں گے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ نئی ویڈیو ہوگی انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ گلوہ کیا ہوتا ہے یہ کیا چیز بھائی نے دکھا دیئے اور کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو یہ کے پاس ہی ہوں گے مجود بھی ہوں گے بھی مجھے کمنٹس آئیں گے کہ احسان بھائی ہمارے پاس آیا ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تو کچھ کے پاس ہوتے ہیں کچھ کے پاس نہیں ہوتے اور میرے پاس جیتنا نورج ہوتا ہے جیتنا مجھے پتا ہوتا ہے جو بھائی کمنٹ کرتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ تک میں ٹرانسفر کروں تاکہ آپ کے علمے اضافہ ہو کوئی بھی بات جو مجھے پتا چلتی ہے اور کچھ بھائی تھے ان کے مسئلے مسائل تھے مرگوں کے بماریوں کے مطلق میں نے ان کو ٹریٹ کیا تھا ویڈس اپ بزنس کے اوپر میسیج کیے مجھے انہوں نے میں نے ان کو علاج بتایا تھا وہ بہت زیادہ شکریہ دا کر رہے تھے کہ احسان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں اور آپ جو اثینٹک چیز بتاتے ہیں جو واقعی اثر کرنے والی ہوتی ہے ہم نے وہ کی اور ہمارے مرگے ٹھیک بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ شکریہ کر رہے تھے تو آپ بھائیوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو ابھی میں نے اوپر اپنے سیٹ اپ کے پاس جا کے لگاتا ہے یہ دو تین ویڈیوز ایسی ہیں جو میں نے نیچے بیٹھ کے شوٹ کی ہیں اب جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اوپر اپنے سیٹ اپ کے پاس اپنے مرگوں کے پاس جا کے شوٹ کروں گا ان کی ساری فرنیشن آپ کو بتاؤں گا مرگیں پھر دوبارہ انڈے دی رہی ہیں کھڑک کے اوپر بھی مرگیں بڑھانے ہیں کچھ دوستوں نے بچوں کا بھی کہا اور ان کو بچے بھی دیں گے تو ابھی یہ سارا سین چلا رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کی بیل آئیکن کو دبا دیں اجازت دیجئے گا ملتے ہیں ہم نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس